موسیقی 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 یہ بڑی امپورٹن چیز ہے لیکن اس سے پہلے ہم ترننگ پوائنٹ جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں کتنے لوگوں کو گولڈ نے ٹرائپ کیا کل کے دن جیسے میں نے آپ کو کل بولا تھا کہ جب میں ویڈیو بنا رہا تھا اس وقت مارکیٹ جو ہے نا وہ ٹو تھوزنٹ فورٹی کے آس پاس یا تھرٹی ایٹ کے آس پاس تھی شاید تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ تھرٹی نائن پوائنٹ ون سے اگر نیچے جاتی ہے تو آپ نے سیل ریزن دیکھنی ہے اور جن لوگوں نے سیل کیا انہوں نے ایک ایوج پروفٹ بنایا سب سے پہلے تو آج کا ٹرننگ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں آج کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ٹو زیرو ٹو فائیو پوائنٹ ون ہے یعنی دوہزار پچیس اشار یا ایک آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے مارکیٹ بالکل اس کے اوپر ہے آلموسٹ اس کے اوپر ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آج اس کو کیسے ٹریڈ کیا جائے تو آپ کو بھی پتہ جب اس کے قریب آئے تو آپ نے اس کو بائنزن دیکھنی ہے اور بائن کرنا ہے اور آج کا جو بائن لیول ہے پہلا ٹو زیرو ٹری تری یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیول ہے اگر اس کو اوپر کی طرف بریک کرتی ہے مارکیٹ تو دن آپ اس کا ٹریل سٹاپ چنائیں گے بائن میں ٹو زیرو ٹری نائن اور فورٹی کے ایریے تک آپ اس کا پروفٹ بک کریں گے یا پھر فورٹی ٹو کے ایریے تک اچھا اگر اس کے نیچے ایک سٹرونگ قسم کی کینڈل کلوز ہو جاتی ہے بیرش اور پھر آپ کو بیرش میں بیرش انگلفی ہیں کوئی ایسی ریزن معلوم ہوتی ہے جہاں سے آپ اس کی سیل ریزن دیکھ سکتے ہیں تو سیل کا آپ پہلا جو ٹیک پروفٹ کرو گئے ٹوینٹی ٹوینٹی ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہوگا وہ ٹو زیرو ون فائب اور اگر یہاں سے بھی مارکیٹ مزید اوپر ریٹریس کر کے نیچے کی طرف گرتی ہے تو ٹریل سٹاپ چلاو گے ٹو زیرو زیرو نائن دکھا ٹھیک ہے تو یہ ہے آج کا ٹرننگ پوائنٹ اور اس کے اوپر ٹریٹ کرنے کا وے اچھا سب سے پہلے میں ڈی ایکس وائی کے کو لے کے چلتا ہوں تو ڈی ایکس وائی اس وقت جو سیچویشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ نے کیا کیا مارکیٹ نے اپنا ایک منٹ دیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ کافی عرصہ اس رینج پاؤنٹ تھی اور یہاں سے فائنلی بریک اوٹ ہوا این ایف پی کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد فائنلی مارکیٹ نے کافی اوپر زیادہ پمپ کرنے کے بعد یہ ٹاپ پہ ریجیکشنز دی اور اب اس ایلیے میں پاسیبل ہے کہ مارکیٹ جانا وہ دوبارہ سے کنسولیڈیشن سٹارٹ کر لے تو اب یہ تھوڑا سا اس کی نیچے کی طرف ریجیکشن یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ گولڈ کا پراپر ریورسل سٹارٹ ہو سکتا ہے یہاں سے اور مارکیٹ دوبارہ سے دو ہزار ساٹھ یا پینسٹھ کی طرف جا سکتی ہے اگر یہ یہاں پہ یہ جو ون زیرہ فور پوائنٹ تھری کو بریک اوٹ کر کے نیچے کی طرف آ جاتا ہے اور فائنلی پھر اس کا ایک پوائنٹ ہے ون زیرہ فور پوائنٹ زیرو اور یہاں سے اگر کوئی پول بیک نہیں کرتا تو یہ مزید نیچے کی کرے گا گولڈ کو مزید اوپر کی طرف کمپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ زون بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اور ٹاپ پہ ہے اور یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اس کو بریک اوٹ کر گا تو یہ پھر مزید بلش ہوگا اور گولڈ کو مزید نیچے کی طرف لاسکتے ہیں تو یہ زون بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر ہم ڈی ایکس وائی کی ڈیلی کی چارٹ کی بات کریں تو یہ جو سٹرانگ ریزسٹنٹ زون تھا اس کو مارکٹ بریک کر چکی ہے اب مارکٹ کو مزید اوپر جانے کے لیے اس یعنی 105.7 کو ٹچ کرنے کے لیے ایک بار ریٹریس کرنا ہوگا اور اگر یہ ریٹریس نہیں کر رہا تو پھر یہ ٹرائپ ہے بہت بڑا ٹرائپ ہے گولڈ کو سیلنگ میں ٹھیک ہے تو یہاں سے مارکٹ اوپر ایک دفعہ جائی اور یہاں پہ گرے اور 104.7 کو اوپر کرنے کے بعد بولش انگلفنگ بنایا تو میں یہ کنسیڈر کروں گا کہ مارکٹ جو ہیں گولڈ کی گرا سکتے ہیں اور یہ پراپر اوپر جا سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب ہم بات کرتے ہیں جناب ڈیفرنٹ پیئرز کی تو سب سے پہلے بی ٹی سی کا کل بھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ بیٹ کوئن کو ابھی اس ایریا میں سیل نہ کرنا کیونکہ یہ جو ٹرینڈ لائن ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کو مارکٹ رسپیکٹ دے رہی ہے تو ابھی آج کا جو ٹرینڈ پوئنٹ ہے 42,352 اس کے اوپر اگر ہے تو مارکٹ کو آپ بائے کیجئے جب تک اس سے نیچے نہیں جائے گی آپ لوگوں نے سیل نہیں کرنا ٹھیک ہے اب اگر ہم یورو یو ایو ایس ڈی کی بات کریں تو میں آج یورو یو ایس ڈی کا ریزلٹ بھی دکھاتا ہوں کل ہمارا جو میں نے ٹرینڈ پوئنٹ دیا تھا اس کے اکارڈنگ کیا رہا تو اب دیکھیں کل میں نے بتایا تھا کہ مارکٹ 1.07822 ہے اس کے نیچے جو ہی کینڈل کلوز ہوگی تو آپ نے سیل کرنا ہے اب یہ دیکھیں ایک دو دو کینڈل ایک کینڈل کلوز ہوئی نیچے اور یہاں سے جن لوگوں نے سیل کی انہوں نے ایک زبردست قسم کا پروفٹ اس کے اندر گین کی ہے ٹھیک ہے یہاں سے مارکٹ کا ریورسل ہوا ٹھیک ہے آج کا جو ٹرننگ پوئنٹ ہے میں نے پہلے بھی رکھا ہوا تھا تاکہ آپ کو ایزی سمجھ جائیں تو آج کا جو ٹرننگ پوئنٹ ہے 1.074 ہے اس سے اوپر مارکٹ دیفنیٹلی سٹیپ اوپر ہے تو یہاں سے سیل کرنا تھوڑا سا رسکی رہے گا کبھی یہ سٹرونگ ریورسل ڈیمانٹ زون ہے تو یہاں سے آپ اس کو بائے کریں اور اٹلیسٹ بائے کا پروفٹ جو ہے نا وہ 1.078 تک چلائیں اس کو ٹھیک ہے کیونکہ اتنا بڑا جو کریش ہے اس کے اٹلیسٹ 40% بھی ریٹریس کریں تو تب بھی جانب 1.079 کا آس پاس ایریا بنتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم جی بی بی یو ایس ڈی کی بات کریں تو جی بی بی یو ایس ڈی کا آج کا جو ٹرننگ پوئنٹ ہے 1.25332 تو یہاں سے اس کی بھی بائے بنتی ہے ٹھیک ہے ویری سمال ٹائٹ ایس ایل کے ساتھ اور اگر دیکھیں کل کا تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1.263 اس کا ٹرننگ پوئنٹ ہے اس سے نیچے جو ہی کینڈل کلوز ہو یہ کینڈل نیچے کلوز ہو اس کے ری ٹیسٹ کے اوپر آپ سیل کر سکتے تھے اور ایک بہترین پروفٹ آپ لے سکتے تھے جب بھی میں ٹرننگ پوئنٹ بتاتا ہوں بیشمار لوگ اس ٹرننگ پوئنٹ کے اوپر ٹریٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ اچھا خاصا پروفٹ بناتے ہیں تو آج کے دن کوشش کریں کہ جب تک اس پوئنٹ سے نیچے مارکٹ نہ جائے آپ لوگوں نے سیل نہیں کرنا ٹھیک ہے باہر گرب میں رنے تو اچھا جو آئل ہے اس وقت آئل کی سیچویشن کچھ اس طرح کہ یہ پروپر میں نے ویکنڈ پہ یہ ٹرننگ لینڈ رہا کی تھی کہ مارکٹ اس کو پروپر ریسپیکٹ دے رہی ہے ٹھیک ہے اچھا تو ابھی سورتیار کچھ یوں ہے کہ مارکٹ کا آج کا جو ٹرننگ پوئنٹ ہے وہ سیونٹی ٹو پائنٹ سکس ہے اگر اس سے اوپر ہی رہتی ہے مارکٹ جیسے سٹونگ لینڈ انجیکشن آپ نیچے سے دیکھ رہے ہیں تو اب اس کو بائے کر سکتے ہو بائے جو نا وہ سیونٹی فور یا سیونٹی ٹری پائنٹ فائیو تک کر سکتے ہو اب اس کو ٹھیک ہے پھر یہ دوبارہ سے نیچے کی طرف گر سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ سیلور کے اگر بات کریں تو سیلور کا جو ٹرننگ پوئنٹ ہے آج کا وہ ٹوئنٹی ٹو پائنٹ ٹو ہے اگر اس سے اوپر مارکٹ رہتی ہے دیفینٹی اسٹیم اوپر ہے تو ہم بائے دیکھیں گے اور جب تک اس سے نیچے لے جائے گی ہم سیل نہیں دیکھیں گے بہت سیمپل میں ٹھیک ہے اسی طرح سے آتے ہیں جناب اپنا ایچ ون کی سٹوری کے اوپر تو ایچ ون کی سٹوری کچھ اس طرح ہے این ایف پی کے ایفیکٹ کی وجہ سے مارکٹ یہاں سے اتنی کریش ہوئی پھر ری ٹیسٹ کروئی کے بعد دوبارہ سے آپ دیکھیں شوٹنگ سٹار بنانے کے بعد گیر گئی اب یہ جو ٹرنڈ لائن ہے یہ بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے یہ ایک ڈیمانڈ زون ہے جہاں سے مارکٹ اپنا ریورسل لے رہی ہے اور یہ کل بھی الحمدللہ ہم نے جو آنا دوہزار پندرہ اور چودہ سے بائے کروائی ہے اور اس وقت جو اگر لوگوں نے ہولڈ کی ہوگی اس وقت وہ ایک سو دس ایک سو بیس پیپس کے پروفٹ پر اوپر چل رہے ہیں اچھا اب یہ صورتحال یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے جس کو میں منشن بھی کر دیتا ہوں یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے اب یہ جو 2028 کے اوپر اگر ایچ فور پر لوز ہوتی ہے پھر اوپر جانے کے پر پھر ری ٹیسٹ کے اوپر آپ اس کو بائے دیکھ سکتے ہیں ویسے ہم بائے میں ہی ہیں کیونکہ یہ جو ٹرینڈ لائن ہے اس کو بریک کرنا ضروری ہے مزید بولش کے لیے اور اگر یہ نہیں کرتا تو یہ مزید دوبارہ سے اس زون کی طرف مارکٹ جا سکتی ہے آج کے لیے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈے ون کی سٹوری تو ڈے ون کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ مارکٹ ایک سپیسیفک پیریٹ کے اندر جو ہے نا وہ کنسولیڈیٹ کر رہی تھی آپ اسنڈنگ چینل تھا آپ اس جیسے میں نے ڈرا کیا ہوا ہے اور اس کا جو اپر لیول تھا وہ ٹو زیرو فائی ویٹ اور لور لیول جو تھا نا وہ ٹو زیرو ٹو سیون تھا ٹھیک ہے تو مارکٹ نے کل ٹو زیرو ٹو سیون بریک تو نہیں کیا لیکن بالکل اس کے اوپر ہی جا کے کلوزنگ دی ہے اب یہ جو کینڈل آج کے دن ڈیسائیڈ کرے گی اگر یہ کینڈل آج کے دن ٹو زیرو ون فائی سے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے تو مارکٹ نائنٹین ایٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ اتنو سٹرونک ریجیکشنز اور یہ اگر آج اس کے اندر جا کے کلوز ہو جاتی ہے اور پھر نیکسٹ جو اس کا لیول ہے کہ اگر ٹو زیرو فور ٹو سے بھی اوپر کلوزنگ ہو جاتی ہے تو دن یہ ایک بلش انگلفنگ بنائے گی جس کا اگنا ٹارگٹ ٹو زیرو سیکس فائی ہوگا تو آپ کی نظر میں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ گولڈ آج کے دن کی کلوزنگ دو آزار چودہ سے نیچے کر سکتا ہے یا پھر دو آزار بطالی سے اوپر کر سکتا ہے یہ آج آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آتے ہیں جناب آج کے ایمپورٹنٹ لیولز ایچ فور کے اوپر بھی جو ایسینڈنگ چینل چل رہا تھا وہ بریک آؤٹ ہوا اور مارکٹ دوبارہ سے یہاں سے ریورسل ہوئی اب یہ جو پوائنٹ ہے ٹو زیرو تھری ون کا دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد واپس پول بیک کر سکتی ہے یا اس کے دوبارہ اسی چینل کو کنٹینیو کر سکتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں لیولز چونکہ اصل ٹریڈنگ ہی لیول ٹو لیول اور زون ٹو زون ہوتی ہے چاہے جتنا مرضی مارکٹ موقع آپ کو دے رہی ہو سکیلپنگ کریں وہ آپ کے مرضی ہے لیکن جو لیولز پر ٹریڈز ہیں اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے چاہے سب سے پہلا جو اس وقت مارکٹ اگر ادھر سے واپس پول بیک کرتی ہے تو پہلی جو ریزسٹنس سوری سپورٹ مارکٹ کو ہوگی وہ ٹو زیرو ون فور کا ایڈیا ہے اور اگر اچھ فور اس کے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے تو دین ٹو زیرو زیرو ون اور فائنلی اگر مارکٹ اس سے نیچے جاتی ہے چاہے کلوزنگ دیتی ہے تو فائنلی آپ کا جو ایس تھری ہے وہ نائنٹین نائنٹی اور نائنٹی فور کا ایڈیا ہوگا چلے اگر اس کو اس اس ٹرینڈ لائن کو یہ جو ٹرینڈ لائن ڈرہ کی ہوئی اس کے اوپر جا کے کلوزنگ دے گی تو دین ریڈسٹ کرے گی اور پھر مارکٹ جب اوپر جائے گی تو پہلی ریزسٹنس جو مارکٹ کو فیس کرنی پڑے گی وہ ٹو زیرو و ٹری نائن کا ایڈیا ہے اور اگر یہاں سے مارکٹ اوپر ایچ فور کو سسٹین کر جاتا ہے اگلا جو سیلنگ زون بنے گا وہ ٹو زیرو فائیو تھری کا ایڈیا ہے اور فائنلی اگر مارکٹ اس زون کو بھی اوپر سسٹین کرنے میں کمیاب ہو جاتی ہے تو نیکسٹ آپ کر سکتے ہیں ٹو زیرو سیون ٹو اور ٹو زیرو سیون سکس کا ایڈیا جو کہ ایک سٹرونگ سیلنگ زون کنسیڈر کیا جائے گا امید ہے کہ آج کی لیولز آج کا ٹرننگ پوائنٹ اور آج کے امپورٹنٹ چیزیں اپنے نوٹ کیوں گی اور اس کے اوپر ٹریٹ کریں انشاءاللہ دعالہ سٹے بلیس سین پروفرٹ ایف ایس ٹریٹ کو سپورٹ کرنے کے بے حد شکریہ تینکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھیگا بہت سارا حیال اللہ حافظ